ابھی خبر ہے کہ چین اور بھارت نے لڈاکھ میں خونی تصادم کے ایک ہفتے بعد کشید کی کم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے پندرہ جون کو دونوں ملکوں کی فوجیں متنازے سرحد پر علج پڑی تھی تینی بزارت خارجہ کے درجمان یاؤل ایجیان نے کہا ہے کہ آلہ کمانڈرز کی ملاقات کے بعد دونوں فریق متفق ہوئے ہیں کہ صورتحال کو تھنڈا کرنے کے لیے ضرور اقدامات کیے جائیں پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے کہا ہے کہ کمانڈرز کی ملاقات میں بھارت کی جانب سے چودہ کور کے کمانڈرز لیکٹرینٹ جنرل ہرندر سنگھ اور طبت ملیٹری ڈسٹرکٹ کے کمانڈر میجر جنرل لیو لین نے چین کی نماندگی کی ہے یاؤل ایجیان نے کہا ہے کہ اجلاعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک اختلافات کو مذاکرات اور مشابرت کے ذریعے کشیدی کو کم کر کے صورتحال کو سنبھالنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک گہرے خیالات کا تبادلہ کیا ہے اور مذاکرات پر اتفاق بھی کیا ہے سردی علاقے میں مشرکہ طور پر انقائم کرنے کا عظم دہر آیا انہوں نے کہا کہ ملاقات ملداخ میں ہونے والے کشیدی کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر بات دی گئی ہے اور دونوں فریق اس معاملے میں آگے بڑھیں گے اسے جانے بھارت نے سکاری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے لیکن بھارت فوج کے ذرائق کا کہنا ہے کہ ملاقات کے بعد کشیدی کو کم کرنے پر باہمی اتفاق ہوا ہے 15 جون کو چین اور بھارت کی فوج متنازے سرد پر علچ پڑی تھی اور ایک دوسرے پر پتھر ڈنڈوں اور دیگر اشیاء سے حملہ کیا تھا اور ریپورٹ کے مطابق بھارت کے بیس فوجی حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے لداخ میں 1975 کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی مرتبہ اس قدر کشیدگی پائی جاتی ہے موسیقی